گدر ٹو مووی نے باکس آفیس پر دھمال مچا دی ہے ویدیشوں میں بھی اس فلم کو خوب پسند کیا جا رہا ہے اب تک اس مووی نے 365 کروڑ کی کمائی کر لی ہے 66 سال کے سنی دیول کی ایکٹنگ کو بھی لوگ خوب پسند کر رہے ہیں گدر ایک پریم کتھا کی طرح ہی لوگوں کو گدر ٹو بھی خوب پسند آ رہی ہے گدر ایک پریم کتھا بوٹا سنگھ کی ایک سچی پریم کتھا پر آدھارت فلم تھی یہ کہانی بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے سمیے کی تھی اس سمیے یہ کہا گیا تھا کہ جنہیں پاکستان میں رہنا ہے وہ پاکستان چلے جائیں اور جنہیں ہندوستان میں رہنا ہے وہ ہندوستان آ جائیں اور پھر لوگوں کا پلائن شروع ہو جاتا ہے اسی بیچ خبر آتی ہے کہ پاکستان سے آنے والی ٹرین میں لوگوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے پھر کیا تھا ہندوستان سے جانے والی لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جانے لگا اسی دوران جینب بھی اپنے پریوار کے ساتھ پاکستان جا رہی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اس کے پریوار کو راستے میں گھیر لیا کسی طرح جینب جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور راستے میں بوٹا سنگھ سے ملتی ہے بوٹا سنگھ نے جینب کی جان بچائی اور جینب کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے لگے کیونکہ اس وقت ماحول بہت خراب تھا اور ایسے میں اگر وہ جینب کو باہر اکیلا چھوڑ دیتے تو یہ بھیڑ جینب کو نوچ کھاتی اس لیے یہ سوچتے ہوئے بوٹا سنگھ نے جینب کو باہر جانے نہیں دیا کچھ دن کے لیے سوچا کہ وہ اپنے گھر میں اسے رکھیں گے اور جب ماحول صحیح ہوگا تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی اس بات کی خبر بوٹا سنگھ کے گاؤں میں آگ کی طرح فیل گئی کہ بوٹا سنگھ نے ایک پاکستانی لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دے رکھا ہے اس کی جان بچا کر اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ایسے میں بوٹا سنگھ کو روز دھمکیاں ملنے لگے جینب کی جان بچانے کے لیے بوٹا سنگھ اپنے پورے گاؤں سے اکیلے ہی بھڑ گئے بوٹا سنگھ لوگوں کو لاکھ سمجھاتے کہ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے اسے نہ مارا جائے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے ایسی استطیق میں جینب کی جان بچانے کے لیے بوٹا سنگھ جینب سے شادی کر لیتے ہیں دھیرے دھیرے دونوں میں پیار ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے بوٹا سنگھ اور جینب کی پریم کہانی لیکن اس پریم کہانی کا انت بہت ہی دردناک ہے بوٹا سنگھ اور جینب کی پریم کہانی پر ہی بنائی گئی تھی گدر ایک پریم کتھا جو لوگوں کو بہت پسند آئی تھی گدر ٹو مووی نے بھی گدر ایک پریم کتھا کی طرح ہی باکس آفیس پر دھمال مچائے ہوا ہے اب تک 365 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کر چکی ہے یہ مووی دیش کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی خاصہ پسند کی جارہی ہے یہ مووی فیلحال اس مووی کا جلوہ قائم ہے کیسی لگی آپ کو گدر ایک پریم کتھا کی کہانی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں